اسلام علیکم میں ہوں فخر درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ چیک پاکستان آج کے پروگرام میں بڑے اہم انکشافات جنرل کمر جوید باجوا کے فورن کرنسی اکاؤنٹس اور اس میں پڑے لاکھوں ڈالر کے حوالے سے اس کے اوپر بات کریں گے کہ جنرل کمر جوید باجوا کے اکاؤنٹ میں لاکھوں ڈالر کہاں سے آئے یہ تمام اتنے بڑی جو رکوم ہے یہ ایسے بھیجے کس نے یا جمع کس نے کرائے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل کمر جوید باجوا کے اکاؤنٹ میں ایک لاکھوں ڈالر کی ٹرانزیکشن باہر گئی ہیں اس پہ بات کریں گے پھر یہ کہ جنرل کمر جوید باجوا اور ان کی جو فیملی ہے وہ اس حوالے سے جو فورن کرنسی اکاؤنٹس ہیں اور اس میں پڑے ڈالر کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے پھر میں آپ کو جو دوبائی لیگس ہے اس کی اپ ڈیٹ بھی بتاؤں گا کہ کچھ اور مزید بڑے نام سامنے آئے ہیں جس میں سپریم کورٹ کے سرونگ جج تک کے نام جو ہے وہ میرے سامنے آئے ہیں اس حوالے سے میں جو مزید ان کی کنفرمیشن اور پھر اس کے بعد ان کا جو موقف ہے یا پوائنٹ اپ کو ہے وہ لینے کی بھی کوشش کر رہا ہوں اس پہ تھوڑا سا آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اور ساتھ ہی کہ دوبائی لیگس کا جو ہے وہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے کیا حکومت اس کو اس کے اوپر کوئی ایکشن لینے جا رہی ہے یا نہیں لینے جا رہی اس پہ بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ صحابق آرمی تیو جنرل کمر جوید باجوا کے جو فورن کرنسی اکاؤنٹ اور ان میں پڑے لاکھوں ڈالرز جو ہیں وہ اس پہ بات کرتے ہیں جب میں یہ دوبائی لیگس کے حوالے سے کام کر رہا تھا اور جنرل کمر جوید باجوا کے بیٹے کا نام سامنے آیا ساتھ صدیق باجوا کا تو اس پہ میں نے مزید کچھ تحقیقات کرنے کے حوالے سے وہ کیا تو مجھے یہ انفرمیشن ملی کہ جنرل کمر جوید باجوا کے کوئی دو فورن کرنسی اکاؤنٹ ہیں ایک مسلم ایک عسکری کمرچل بینک میں اور دوسرا نیشنل بینک آف پاکستان کی راولپنڈی صدر برانچ میں اور جبکہ عسکری والا وہ مال صدر برانچ راولپنڈی کا ہے تو اس حوالے سے انفرمیشن ملی پھر میں نے مزید اس کے اوپر تحقیقات کی تو اس میں مجھے جو ہے وہ لاکھوں ڈالرز کی ٹرانزیکشنز اور ان کے جو ہے وہ ریکارڈ کچھ ملا تو اس پہ بھی میں نے مزید آگے وہ تحقیقات کی تو یہ پتا چلا کہ جنرل کمر جوید باجوا کے اتاؤنٹ سے کوئی دو ہزار بیس میں تین لاکھ دس ہزار ڈالر کی ٹرانزیکشن ایک بڑی ہیوی اماؤنٹ جو ہے وہ اس پرم ٹرانزیکشن کا ریکارڈ ملا وہ پیسہ کہاں گیا کیسے گیا وہ اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی چار ٹرانزیکشن کی گئی ہیں ایک لاکھ ڈالر کی پھر دوسری جو ہے اس کے بعد سیکنڈ جو تھی وہ ایک لاکھ پچاس ہزار ڈالر کی پھر اس کے بعد تیسری جو تھی وہ تیس ہزار ڈالر کی ایک ٹرانزیکشن ہے پھر ایک چوتھی ٹرانزیکشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے وہ بھی تیس ہزار ڈالر کی تو یہ کل ملا کے جو ہے یہ کوئی تین لاکھ دس ہزار ڈالر کی جو ہے وہ ٹرانزیکشن کی گئی ہے جنرل کمر جعوید باجوا کے جو اسکری بینک کا اکاؤنٹ ہے وہاں سے اور اس کے ساتھ ابھی بھی ان کے دونوں ان اکاؤنٹ میں اچھی خاصی جو ہے وہ فورن کرنسی جو اماؤنٹ ہے وہ پڑی ہے تو اس پہ بھی وہ کیا آپ کو یاد ہوگا میں نے جب یہ جنرل کمر جعوید باجوا کے بیٹوں کے حوالے سے یہ سٹوری کی تھی تو اس میں پھر میں نے جو آپ کو پہلے بھی تفصیلات بتائی تھی کہ جنرل کمر جعوید باجوا کے جو پہلے بڑے بیٹے کے نام ساتھ صدیق باجوا کے نام کے اوپر یہ پراپٹی ملی تھی ہمیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا ریکارڈ ہے وہ شو کر رہا ہے کہ یہی سیم پراپٹی پھر وہ فروری میں خریدی گئی فروری دوہزار بیس میں اور پھ اس کی جو ہے وہ دوبارہ ایک اور ٹرانزیکشن سامنے آ رہی تھی تو پھر جب ہم نے اس پہ رابطہ کیا اور موقف لینے کے لیے ساتھ صدیق باجوا سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ انہوں نے ہی خریدی تھی اور اس کے بعد یہ جو پراپٹی ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بیچتی تھی تو ساتھ صدیق باجوا نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے یہ تمام تر جو تھی اس میں یہ پراپٹی خریدنے کے حوالے سے بینک سے وہاں پہ لوکل مشرق بینک سے لون لیا تھا اور کچھ جو ہے اپنی سیونگ اور کچھ اپنے والد سے وہ لے کے یہ کیا تھا اور پھر آگے کیونکہ کوویڈ آ گیا تھا تو یہ پراپٹی سستی ہوگی تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی علی اقبال باجوا کو یہ بیچ کی تھی پھر علی اقبال باجوا سے جو میں نے رابطہ کیا تھا انہوں نے تمام تر تفصیلات بتائی کہ انہوں نے ایک بینک لون کا اگریمنٹ بھی انہوں نے وہ ڈاکیمنٹ بھی سامنے وہ مجھے پروائیڈ کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی جو تھی ٹرانزیکشن کے حوالے سے تو یہ مجھے انفرمیشن ملی کہ جو تین لاکھ دس سزا ڈالر اسکری کمرشل بینک سے وہ یہاں سے مجھے ریکارڈ ملا وہ علی اقبال باجوا کو دراصل یہ پیسے بھیجے گئے تھے جنرل کمر جوید باجوا کی طرف سے یہ اپارٹمنٹ خریدنے کے حوالے سے تو اس پہ میں نے مزید جو یہ جنرل کمر جوید باجوا کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ لاکھوں ڈالر کے حوالے سے تو میں نے پھر رابطہ کیا جنرل کمر جوید باجوا کی فیملی سے تو مجھے وہاں ان کی فیملی کی طرف سے یہ انفرمیشن ملی کہ ان کے اکاؤنٹ میں انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ درست بات ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں ابھی بھی اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈالر کی مجھے پڑی ہے اور یہ تم امام تر جو رکومات ہیں ان کے ایک ایک روپے کی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پوری منی ٹریل ہے میں نے ان سے پھر یہ بھی پوچھا کہ یہ جو تین لاکھ دس ہزار یا ساڑھے تین لاکھ سے قریب جو انہوں نے بھیجا ہے بیٹے کو وہ پیسہ اوریشنلی کہاں سے جنریٹ ہوا اور یہ پیسے جو ہے یہ ڈالرز میں کیا آپ نے ڈالرز قریدے تھے یا آلریڈی کوئی آپ کے پاس ڈالرز کی کوئی انکم تھی تو اس طوالے سے انہوں نے یہ بتایا جو جنرل کمر جویز باجوا کی فیملی ہے کہ انہوں نے کل تین سال سعودی عرب میں سروس کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو سال یو این میں ایک سال کینیڈا میں اور چھے ماہ یو ایسے میں جو ہے وہ سرف کیا ہے بطور آرمی اوفیشل کے تو جو وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں نائنٹین ایٹی ایٹ میں وہ گئے تو اس تائم وہاں پہ ان کی تنخواق جارہ ہزار ریال تھی جبکہ پاکستان میں ان کی ڈھائی ہزار تنخواق تھی تو وہ جو تین سال سرف کر کے ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بارہ بارہ لاکھ روپے ان کو وہ بچا کے لیا ہے اور ان بارہ لاکھ میں یہ ایٹی ایٹ کی وہ کہتے ہیں بات ہے کہ اس تائم بارہ لاکھ میں انہوں نے دو پلوٹس خریدے چار چار لاکھ کے ڈی ایچے میں فیوچر انویسمنٹ کے حوالے سے کہ تاکہ یہ آگے وہ پھر کام آئیں گے کیونکہ یہ پھر وہ کہتے ہیں کہ دو پلوٹس خریدے جب یہ مچھور ہو جاتے ہیں تو وہ بیچ کے دو کہ پھر تین چار یہ خرید سکتے ہیں وہ اس اس حساب سے دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو یو این میں انہوں نے وہ سرف کیا اس تائم ان کو اٹھاسی ہزار ڈالرز جو ہے وہ بچا کے لیا یہاں پہ اس کا انہوں نے انویسمنٹ کیا ریال سٹیٹ میں پھر ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو کینیڈا میں انہوں نے سرف کیا تو پچیس ہزار ڈالر اس تائم وہاں سے بچا کے لے آئے تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ جتنے بھی باہر کے ان کی پوسٹنگ سی وہاں سے جتنا پیسہ بچا وہ یہاں لے کے ریال سٹیٹ میں انویسٹ کر دیتے تھے پلوٹس وغیرہ تو اس سے ان کی اچھی خاصی ایک انکم جنریٹ ہوئی پھر دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آرمی کے اندر آرمی کے وہ آرمی چیف رہے ہیں تو آرمی بھی ان کو اچھا خاصا جو ہے وہ دیا گیا ہے نوازا گیا ہے اور میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں میں جب یہی دوبائی لیکس پہ کام کر رہا تھا تو جنرل نجم الحسن سے میں موقف لینے کے لیے رابطہ کیا یہ آہ فارمر جو ریٹائر ڈی جی ایمل این سی تھے ملٹری لینڈ ان کنٹرونمنٹ کے ڈی جی تھے جنرل نجم الحسن سترہ اٹھارہ میں تو ان سے میں نے جب رابطہ کر کے پوچھا کہ آپ نے اپارٹمنٹ لیا ہے تو یہ پیسہ کہاں سے آیا جو یو اے ای میں تو وہ بتاتے ہیں کہ آرمی کی جو پولیسی انہوں نے پھر مجھے کلین کی کہ جو پہلا پلوٹ ہے آرمی کے اندر وہ آپ کو پندرہ سال کی جب آپ سرویس پوری کرتے ہیں اس طرح آپ کو پہلا پلوٹ ڈی ایچ اے ملتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ پچیس سال کی سرویس آپ کرتے ہیں پھر ملتا ہے پھر اس کے بعد اٹھائیس سال کی سرویس کرتے ہیں ایک تیسرا پلوٹ ملتا ہے تو جون جون پھر آگے آپ کو ایک تینیور جو ہے وہ ایکسینڈ ہوتا جاتا ہے ہر رینک کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ پلوٹ ملتا ہے وہ یہ بتایا انہوں نے کہ جب وہ میجر جنرل کے طور پہ ریٹائر ہوئے تو آرمی کی طرف سے ان کو سات پلوٹ ملے جس میں سے ایک کمرشل پلوٹ بھی ان کو ملا تھا آٹھ مرلے کا ڈی ایچ اے لہور میں تو میجر جنرل تک سات پلوٹ ملتے ہیں تو آرمی چیف کے رینک پیج اور آرمی چیف کے عہدے پہ پہنچتے ہوئے تو ان کو اور مزید جو ہے یہ اس کی پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ ان کو کتنی وہ مراد دی گئی ہوں گی بطور آرمی چیف کے طور پہ تو وہ آہ جنرل کمر جوید باجوا کی یہ فیملی بتاتی ہے کہ اگر ایک آرمی چیف کے عہدے پر پہنچ کے اور آہ فورٹی فور ریئرز کی سرویس کرنے کے بعد بھی اگر کوئی آہ شخص اگر آہ ساڑھے چار کروڑ روپے نہیں بچا سکتا تو اس کو پھر نوکری کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو پوری دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سپانسر کرنے کے لیے تیار ہے کہ جو بھی بیلجیم میں یورپ میں امریکہ لندن نیو یورک یا کہیں بھی یورپ کی کسی اور شہر میں اگر ان کی کوئی پراپٹی دھونے کے حوالے سے کوئی آپ تحقیقات کرنا چاہے یا کوئی بھی تحقیقات کرنا چاہے تو وہ سپانسر کرنے کے لیے تیار ہے اگر کوئی ان کی یا ان کی کسی جاننے والے کلوز جو قریبی رشتدار ہیں ان کی اگر آپ کو پراپٹی ملتے ہیں تو جو جرمانہ ہوگا وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں ہماری صرف جو جنرل باجوہ کی فیملی بتاتی ہے کہ ہماری صرف یہی ایک پراپٹی دبائی کی ہے اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں پاکستان میں ہے اور کچھ جو فورن کرنسی کے حوالے سے بھی انہوں نے کنفرم کیا کہ ان کے پاس اماؤنٹ ہے تو یہ جنرل کمر جوید باجوہ کی جو پیسوں کے حوالے سے لاکھوں ڈالرز جو ان کے اکاؤنٹس میں پڑے ملے ہیں اس حوالے سے اور یہ اس کی حقیقت جو ان کی فیملی بتاتی ہے یہ ہے بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں جو دبائی لیکس کے حوالے سے مجرید مجھے کچھ ایسے نام ملے ہیں خاص طرح پر ریٹائر جنرلوں کے حوالے سے بھی جو کیونکہ جنرل مشرف کے دور میں ایک کو مارشل لا کی ٹائم انہوں نے ایک کی رول ادا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنرل مشرف دور میں اہم ترین عدوں کے اوپر فائز رہے ہیں ان کے اور ان کے بچوں کے نام کے اوپر جو ہیں وہ بے شمار پروپٹیز کی وہ ڈیٹیلز ہمیں ملی ہیں میں وہ آنے والے دنوں میں کچھ فیریفائی کر رہا ہوں چیزیں وہ آپ کو بتاؤں گا تمام تفصیلات کے یہ لاکھوں بلکہ ملینز آف ڈالرز کی یہ جو پروپٹیز ہیں یہ کہاں سے آئی اور اس کے ساتھ ایک اور جو سب سے اہم تھا وہ سپین کورٹ کے ایک سرونگ جج کے حوالے سے ہے وہ میں ابھی ایک یا دو دن میں پوری تفصیلات بھی وہ کون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کا پورا موقف بھی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مل جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ سٹوری بھی شیئر کروں گا اور اگر آپ بات کریں کہ دبائی لیکس کے حوالے سے کہ یہ دبائی لیکس جو ہے وہ اس کے اوپر یہ بالکل خاموشی کی افشار کر لی حکومت نے بھی میڈیا نے بھی اور اس پہ جو میری اپنی انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ دبائی لیکس میں کافی سارے اہم کردار جو ہے وہ اس کے آہ اس میں آ سکتے تھے نرگے میں خاص طور پہ موجودہ وزیر داخلہ ہے اس کے ساتھ جو صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے کہ وہ جو آہ فیک بینک اکاؤنٹس والے کیس تھے اس کے تمام اہم کردار آئے تو اس کے بعد صدر زرداری صاحب مشکلات میں آ سکتے تھے اس وجہ سے جو ہے یہ تمام اگر صدر زرداری مشکل میں آتے ہیں تو اٹمینز کے حکومت اور جو پیپلز پارٹی کا ہے وہ اتحاد مشکل میں آئے گا اگر حکومت اور پیپلز پارٹی کا اتحاد مشکل میں آتا ہے تو اٹمینز کے شہباز شریف کی حکومت مشکل میں آتی ہے اور شہباز شریف کی حکومت مشکل میں آنے کا مطلب ہے کہ یہ جو موجودہ پورا سیٹ اپ ہے وہ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا اور اس کا آلٹی میٹلی جو فائدہ ہے وہ عمران خان کو مل سکتا ہے تو اس وجہ سے یہ تمام تر جو دبائی لیکس کا معاملہ ہے اس کو وہ ابھی فیلحال کھٹائی میں ڈال دیا گیا بیرل آنے والے ایک دو دن میں میں مزید جو اہم ترین نام ہے وہ اس کے حوالے سے آپ کو شیئر کروں گا اور اس پر پوری سٹوری آپ کو بتاؤں گا وہ کون ہیں وہ کون سے جج صاحبان ہیں اور کون سے جرنیل ہیں اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی نام اس طرح کے آئے تو آپ بھی کانلی شیئر کر سکتے ہیں کومنٹ باکس میں اور اپنے جو ہے وہ انپوٹ بھی آپ ضرور دے سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند دائے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ